اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت باروی کے تیسر سبخ شال جسے علی عباسی حسینی نے لکھا ہے اس میں آپ تمام کا استقبال ہے سب سے پہلے ہم پیش درس دیکھیں گے اور اس کے بعد میں اس سبخ کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے شال علی عباس حسینی اس کا پہلا حصہ ہے پیش درس کا افسانوی عدب افسانوی عدب میں داستان اور نوول افسانوی عدب میں داستان اور نوول کے بعد افسانوں کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے دیکھیں داستان بہت بڑی طویل خسم کی نصری صنف ہے نوول بھی کافی طویل ہوتی ہے لیکن دونوں کی جو مقبولیت ہے وہ اپنے آپ بہت زیادہ تھی لیکن بعد کے وقفے میں افسانوں کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی افسانہ ایک مختصر تحریر ہے جسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے افسانہ کیا ہوتا ہے مختصر تحریر ہوتی ہے افسانہ زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کرتا ہے یا کسی ایک واقعے کو ایجاز وہ اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہے یعنی افسانے میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو اجاگر کیا جاتا ہے فنی اعتبار سے افسانے میں ڈرامی کی طرح نقطہ اروج یعنی کلائمکس کی بڑی اہمیت ہے ناول کے مخابلے میں افسانہ مختصر ہوتا ہے اب دیکھیں گے کہ یہ اس کی جو مصنفین ہیں وہ کون کون ہیں پریمچن، سجاد حیدر یلدرم، سلطان حیدر جوش، نیاز فتح پوری اور علی عباس حسینی یہ اردو کے اولین افسانہ نگار ہیں ترقی پسند تحریک اور جدیدیت کے زیر اثر کئی افسانہ نگار ابرے جنہوں نے اردو افسانے کو نئے رہجانات، اسالیب اور رنگ و روب سے آشنا کیا نئے افسانوں میں تقنیق کے تجربات نے افسانہ نگاری کو وسط عطا کی تجریدی اور علامتی افسانوں نے بدلتی ہوئی زندگی کے مسائل اور پیچھلگیوں کو نئے انداز میں پیش کیا کون سے یہ جو ترقی پسند تحریک جب شروع ہوئی تھی اس میں تجریدی اور علامتی افسانوں نے بدلتی ہوئی زندگی کے مسائل کو پیچھلگیوں کو نئے انداز میں پیش کیا ہے یہ تجریدی یعنی نئے قسم کے جو مسائل آتے ہیں چاہے وہ منتق سے متعلق ہو یا پھر فلسفیانہ ہو یا پھر کسی نفسیاتی پہلو کو اجاگر کرنے کی بات ہوتی ہے بعض افسانوں میں واقع بیان کرنے سے انحراب بھی کیا گیا ہے یعنی مختصر کرنے کے لیے واقع کا بیان نہیں ملتا پلوٹ کردار مقالمے نقطہ نظر پسمنظر اور زبان و بیان کی شستگی مختصر افسانے کے اجزاء ترقی بھی ہیں یعنی مختصر افسانے کے اجزاء ترقی بھی کون کون سے ہیں پلوٹ کردار مقالمے نقطہ نظر پسمنظر اور زبان و بیان کی شستگی ان اجزاء کے توازن سے افسانے کی تشکیل ہوتی ہے افثانے میں ہونے والی حیت اور تقنیق کی تبدیلیوں کے باوجود آج بھی افثانہ اسی بنیاد پر کھڑا نظر آتا ہے جس کی داغویل سو برس پہلے پریمچند نے ڈالی تھی انہیں جو بنیاد ہے افثانی کی وہی ہے جو پریمچند کے زمانے میں ہوا کرتی تھی انسان کے لیے لازم ہے کہ ہمیشہ سج بولے جھوٹ بولنے سے انسان اعتبار کھو دیتا ہے لیکن سج بولنے کے آداب میں یہ بات بھی ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ سچی بات اس طرح کہی جائے کہ بات کڑوی بھی ہو تو سننے والا اسے خبول کر لے جھوٹ بولنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھا گیا ہے لیکن کبھی کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی فتنے یا شہر کو رفع کرنے کے لیے نقصان نہ پہنچانے والی حقیقت کے برعکس بات کا سہارا لے لیتا ہے اب یہ اس جو شال اس سبق کا مختصر سا خلاصہ یہ چار لائن میں چار سطروں میں بیان کیا گیا ہے اس افسانے کے مرکزی کردار کو ایسی ہی ایک صورتحال پیش آتی ہے افسانے کا انجام بھی نیاہیت چوکہ دینے والا ہے اسے آخر تک دیکھئے افسانے کا مرکزی کردار ہے عبید اور اس کا جو چوکہ دینے والا پہلو ہے وہ شاید آپ کو بھی چوکہ دے چلی اسے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جان پہچان علی عباس حسینی تین فروری اٹھارہ سو ستانوے عیسوی کو غازی پور کے خزب پارا میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم پٹنا میں پائی انیس سو پندرہ عیسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا اور انیس سو چوبیس عیسوی میں علاوہ سے ایمے کی سند حاصل کی پھر اس کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج لکھنا میں ملازمت اختیار کی اور انیس سو چوبیس عیسوی میں پرنسپل کے عہدے سے سب قدوش ہوئے علی عباس حسینی ادھا برائے زندگی کے خائل تھے اب یہ یہاں پہ علی عباس حسینی کا مختصر اسا تعرف ان کے زندگی کے حالات کو یہاں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے انہوں نے پرہیم چند کی طرح اپنی تخلیخات میں دیہی زندگی یعنی دیہی یعنی دیہاتوں کی زندگی کی موثر حق کاسی کی ہے انہوں نے کسانوں کی معاشی بدحالی اور زمینداروں کے ظلم و ستم کو اپنی کہانیوں میں پیش کیا ہے اپنی تخلیخات کے ذریعے انہوں نے قومی یک جہتی اور انسانیت کا پیغام دیا ہے افسانوں کے علاوہ انہوں نے ناویل، ڈرامے اور تنقیدی مضامین بھی لکھے ہیں اردو ناویل کی تنقیدی تاریخ ان کی ایک اہم کتاب ہے ان کی اہم کتاب کونسی ہے اردو ناویل کی تنقیدی تاریخ اب ان کے افسانوں کے جو مجموع ہیں اسے بھی سمجھ لیتے ہیں انہوں نے بعض افسانیں بچوں کی نفسیات سے متعلق لکھے پہلی کہانی پس مردہ کلیاں پس مردہ کلیاں انہوں نے انیس سو اٹھارہ اسوی میں لکھی رفیق تنہائی، باسی پھول کانٹوں میں پھل، الجے دھاگے وغیرہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں انہوں نے کئی ناویل بھی لکھے جن میں خاف کی پری کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی سکتائیس ستمبر انیس سو انہتر کو علیہ عباس حسینی علیہ عباس حسینی کا انتخال ہوا چلے اس سباہ کو پہلے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس کے جو سرگرمیاں ہے اس پر توجہ کریں گے شروعات کرتے ہیں شال اسے آخر تک دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کیجئے عبیت جب ٹرین سے اترا تو اس وقت صبح کے ساڑھے چھے بچ چکے تھے مگر سورج نے گہرے کوہرے میں موں چھپا رکھا تھا اب یہ سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے اور سردیوں کے زمانے میں کیا ہوتا ہے اکثر آپ کو صبح کے وقت تو سورج نظری نہیں آتا یعنی کوہر میں چھپا رہتا ہے یخ پڑ رہی تھی یخ یہ عام طور پر سردی جو سرد موسم ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ منجمت کر دینے والی سردی ہوتی ہے اور اسی وقت کے جو سرد موسم کے ہوایں چلتی ہیں اسے کہتے ہیں یخ یعنی یخ پڑ رہی تھی بارک بارک اس کی برف کی جو جیسے بوندے ہوتی ہیں پانی کی ویسے ہی برف کے بارک ذرات ہوا میں اڑتے رہتے ہیں جسے سردی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے چار باغ جیسے بڑے اسٹیشن پر چہہاں ٹرین کی آمد روانگی کے وقت سے وقت خوے سے خوا چھلتا ہے اب یہ چار باغ کا مخام کا ہے یہ لکھنا اور ریلوی اسٹیشن کے پہلے ایک بڑا بہت بڑا ریلوی اسٹیشن ہے جسے چار باغ ریلوی اسٹیشن کہتے ہیں اور خوے سے خوا چھلتا ہے یہ ایک مہاورہ ہے یعنی بہت زیادہ بھیڑ ہونا جسم جسم سے لگ کر چلنا یا کاندھی کاندھوں سے ٹکرانا ایک عجیب طرح کا سنناٹا تھا یعنی اسٹیشن جہاں پر بہت زیادہ بھیڑ ہوا کرتی تھی وہاں پر عجیب طرح کا سنناٹا تھا اسٹیشن کیا تھا جیسے برات اتارنے والا گھر لڑکی کی رخصتی کے بعد آپ نے اکثر غور کیا ہوگا کہ جب برات جب اترتی ہے لڑکی کی رخصتی کے بعد میں تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو ایسے ہی اسٹیشن کے حالت نظر آ رہی تھی بس پانچ ساتھ خلی دکھائی دیئے خلی یہ جو اکثر ریلوی اسٹیشن پر نظر آ جاتے ہیں سامار اٹھانے لے جانے کیلئے ہم کھلی کہتے ہیں یہ اصل اوڑ دو میں کھلی کہتے ہیں وہ بھی مو لپیٹے پالا مارے ہوئے پودوں کی طرح سکڑے سکڑائے یعنی کیسے بیٹے تھے وہ مو لپیٹے یعنی وہ بہت زیادہ سردی ہو رہی تھی تو وہ مو میں مو لپیٹے تھے پالا مارے ہوئے پودوں کی طرح سکڑے سکڑائے یعنی ایسا بیٹے تھے جیسے کہ پالا مار گیا ہے یعنی بہت زیادہ سردی ہو گئی اور ایک دم سکڑ کر بیٹھے تھے رات کو ٹرین پر اس نے خود بھی سردی کی اس تیزی کو بری طرح محسوس کیا تھا یعنی رات کو ٹرین پر جو وہ عبید ہے اس نے بہت زیادہ سردی کو محسوس کیا تھا اس نے برت پر اپنا خاصا موٹا گدہ بچھایا تھا یعنی برت پر موٹا گدہ بچھا دیا تھا اس پر دو دو کمبل اڑے تھے یعنی نیچے گدہ تھا اور اوپر دو کمبل اڑے تھے ان کے اوپر سے اپنا موٹا اورکورٹ بھی ڈال لیا تھا یعنی اس کے اوپر اس نے اپنا جو موٹا اورکورٹ تھا اس کے اوپر ڈال لیا تھا مگر پاؤں پھیلا کر نہ سو سکا تھندک کے مارے گھٹری ہی بنا رہا گھٹری بنا رہا یعنی کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو سمیٹ کر اپنے پیٹ کے خریب لپیٹ لینا اور جیسے کہ کوئی بہت بڑا تھیلا وغیرہ ہے یا پھر کوئی پوٹلا مال لیتا ہے ویسے ہی گھٹری کہتے ہیں ان سے اس کا بار بار جی چاہا تھا کہ وہ حمیدہ کی چہیتی شال اٹیچی سے نکال کر جسم پر لپیٹ لے یعنی اس کا جو جی تو چاہ رہا تھا یعنی اس کے دل میں بات آئی تھی کہ حمیدہ کی جو بہت ہی پسندیدہ شال تھی اسے اٹیچی اٹیچی ایک چھوٹا سا صندوق ہوتا ہے اس میں سے وہ نکال کر لپیٹ لینا اس نے محسوس کیا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے اس کا دل چاہ رہا تھا یقیناً وہ اس طرح سے خود کو گرما سکتا تھا لیکن اس نے سردی کھائی تکلیف اٹھائی مگر اپنی بیوی کی دیوی شال نہ نکالی اب یہ سمجھ لیجی کہ حمیدہ کون ہے اس کی بیوی ہے ڈر تھا اوڑنے لپیٹنے میں وہ ملول جائے گی اب عبید یہ بات کسی طرح پسند نہ کر سکتا تھا ملول جائے گی ملول جانا سلوٹے پڑ جانا یا پھر اس پہ اس کی جو خاص بنورٹ تھی اس میں کسی قسم کی خامیہ آ جاتے لیے بڑی عزیز تھی یہ شال حمیدہ کو یعنی اس کی بیوی کو یہ شال بہت زیادہ عزیز تھی بہت دنوں سے اس کی خواہش تھی کہ اس کے پاس شال ایسی خوبصورت اور اتنی اچھی ہو کہ کسی کے پاس نہ ہو یعنی اس کی بیوی کی خواہش تھی کہ وہ شال بہت ہی اچھی ہونی چاہیے جیسی دوسری کسی کے پاس نہ ہو اب کے اپریل میں عبید جشن بہار کے مشاعرے میں شریک ہونے سری نگر گیا تھا یعنی یہ سری نگر کشمیر میں ایک جشن بہار کا مشاعرہ ہوا تھا وہاں پر گیا تھا وہیں سے یہ شال شہر کی ساری دکانیں چھان کر وہ حمیدہ کے لیے لیا تھا یعنی اس نے اپنی بیوی کے لیے جو شال ہے وہاں سے چھان کر لیا تھا کشمیر سے اس کے چوڑے ہاشی پر بہت ہی امدہ نازک اور باریک کام بنا تھا چوڑا ہاشیہ یہ کنارے کا جو حصہ ہوتا ہے اسے ہاشیہ کہتے ہیں تو وہاں پر ہاشیہ چوڑا بنایا تھا اور اس پر امدہ اور باریک نازک کام تھا اور بیچ والے حصے میں ہر طرح کے پھول کھلے تھے یعنی بیچ والے حصے میں خسم خسم کے پھول بنائے ہوئے تھے گلاو و لالا بنفشا اور نرگیس سیوتی اور سوسن کمل اور کوزا کتنی خوش ہوگی ہو ایسی شال پا کر اب وہ پھول کون سے تھے گلاو وہ لالا کے پھول تھے لالا یہ ایک پہاڑی پھول ہوتا ہے جو بہت خوبصورت ہوتا ہے بنفشا اور نرگیس یہ بنفشی نرگ کے پھول ہوتے ہیں اور نرگیس کے پھول کے بارے میں آپ کو پتا ہے سیوتی اور سوسن سیوتی یہ سفید چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں اکثر جنگلوں میں نظر آ جاتے ہیں اور سوسن یہ بلو لیلی یعنی نیلے رنگ کا ایک لیلی کا پھول ہوتا ہے جسے سوسن کہتے ہیں کول اور کوزا اب یہ ایسے پھولوں کے بہت ہی بہترین اس پہ کاری گری کی گئی تھی اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی اس کے آنکھوں میں ستارے چمکیں گے وہ اسے اوڑ کر اٹلائے گی اور آپ ہی آپ شرمائے گی یعنی یہ تمام چیزیں اپنی بیوی کے لیے کرنا چاہتا تھا اور اس سے اسے بہت زیادہ خوشی محسوس ہو رہی تھی اگلے ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ